محمد عسید اطفال کا مطلب بچوں کے سوالات تو بڑا اچھا ہے آپ یہاں تشریف لائے بہت اچھا لگا جی پھر میرے آپ سے دو سوال آئے جی ضرور پہلا سوال آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے اور آپ کے آنے سے پہلے سکول کیسا تھا اور آپ کے آنے کے بعد آپ اس میں کیا تبدیلہ لائیں اور آپ کو تبدیلہ لائنے میں کیا مشکلات پیش آئیں اس سب کے بارے میں بلکتا ہے آپ نے بڑا دلچسپ سوال کی ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کہا رہا تھا کہ آپ کو اس سوال میں بھی دلچسپی ہوگی تو ایسا ہے کہ میں یہی ساتھکاباد کا ہی رہنے والا ہوں ساتھکاباد سے کوئی سترہ اٹھارہ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے چھوٹا ساتھ وہاں میں پیدا ہوا وہیں پرائیمری تک پڑھا پھر میٹرک میں نے ساتھکاباد سے کیا پھر نائنٹین ایٹی نائن میں میں ایمینگ ریزی میں نے کیا تھا پھر یہاں جو کالج ہے نا ساتھکاباد تو وہاں میں لیکچرر لگ گیا نا لیکچرر وہ جو ٹیچر ہوتا ہے جو کالج میں پڑھاتا ہے نا یہاں جیسے ہمارے پسٹی اور سیکنڈ گئر کو جو لوگ پڑھاتے ان کو لیکچررز کہتے ہیں تو میں بھی وہاں لیکچرر لگ گیا انگریزی کا لیکن میرا نا دل ساتھکاباد میں نہیں لگتا تھا سچی بات بتا ہوں آپ کو میں نا اس شہر میں ایک گھنٹہ بھی نہیں رہنا چاہتا تھا یہ میرا اپنے بارے میں خیال تھا کہ میں لاہور چلا جاؤں وہاں زرہ زندگی کے فیلڈ زیادہ بڑے ہیں وہاں آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں تو میرے من کی جو بات ہے کہ میں یہاں ایک گھنٹہ بھی نہیں گزارنا چاہتا تھا لیکن ساری عمر ادھر ہی گزر گئی اب تو عمر ہی گزر گئی اب ہم نے کہاں جانا اب زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم گاؤں واپس چلے جائیں تو پھر میں کالج میں ہے نا ایٹی نائن سے نائنٹی سکس تک نائنٹین نائنٹی سکس تک میں وہاں وہ انگریزی پڑھاتا رہا ہے تو پھر اس ادارے کے جو اونر ہے مدرسل بنات انجمن مدرسل بنات جو ہے اس کے جو جنرل سیکٹری سے بلال اسرائیل خان صاحب ان سے میری تفاقل ملاقات ہو گئی ہے تو میں ان دنوں پلان کر رہا تھا کہ میں یہاں سے نوکری سے استعفہ دے کے نا تو وہاں ایک انگریزی صحافت میں ایک اچھا مجھے موقع مل رہا تھا تو میں اس میں وہاں واپس چلے جاؤں تو مجھے خان صاحب کہنے لگے کہ تو لو اور جا کے کی کرنا ہے گا تو اس طرح گا تو اتھا جاؤ تو یہ نائنٹی سکس مارچ میں فرس مارچ نائنٹی نائنٹی سکس کو میں یہاں آیا اور پھر اپریل نائنٹی سکس میں میں نے نا استعفہ دے دیا وہاں استعفہ کا مطلب ہوتا ہے نوکری چھوڑ دینا میں نے وہ جو سرکاری نوکری تھی اس کا وہ لیکھ کے کہ جی میں یہ نوکری چھوڑ رہا اس کو کہتے ہیں استعفہ دے دیا پھر میں یہاں آگیا اس وقت میں یہ آٹھمی تک سکول تھا اور میری عمر بھی اس وقت کوئی کتی سال کے قریب ہو گی کتی سال ہو گی صرف آپ کی عمر کے ہے میری عمر اس وقت ہے سکسٹی ٹو تو میں اتنی کمر سے مجھے اگزیکٹی رمیمبر اچھا اینیوے اس وقت یہ آٹھمی تک سکول تھا اور اس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن سو سے تھوڑے سے زیادہ بچے تھے کوئی ایک سو بیس پچیس کی قریب بچے ہو گئے اور بڑے خستہ حال سے کمرے تھے دس بارہ کمرے تھے بارہ کی قریب ایک چھوٹا سو آفریس تھا مکی جگہ خالی پڑی تھی تو مجھے تو بیٹا کوئی نہ منجمنٹ آتی تھی نہ مجھے سکول کا کوئی آئیڈیا تھا لیکن ایک جذبہ تھا مجھ میں ایک اچھا سکول ہونا چاہیے اور بھی سکول ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو اچھی چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے تو پھر میں نے جب کام شروع کیا نا یہاں تو اپریل میں میں نے کام شروع کیا فرسٹ آف اپریل سے تو دس بارہ جون کو چھوٹیاں ہو گئیں تو اس وقت تک نہ تقریباً کوئی سکول کی تعداد ساڑھے تین سو ہو گئیں بہت زیادہ داخلے وغیرہ یہ جتنی آپ بلڈنگ دیکھتے ہیں یہ ساری نہیں تھی اس وقت یہ گزشتہ یہ تین دہائیوں میں یہ بلڈنگ بنی ہے پھر اس کے نتائج جسے دارے کے بہت اچھے رہے ہیں بورڈ میں بہت پوزیشنیں ہماری آنا شروع ہو گئیں تو دن رات پہ دن کے وقت سکول میں مصروف ہوتا تھا اور شام کو پھر وہ مزدور آیا جاتے تھے پھر یہ کمرے شمرے بنانے ہوتے تھے پھر ان کے پیچھے پڑھ جاتے تھے تو اب تو یہ بہت بڑا سکول بن گیا ہے یعنی سو بچوں کا سکول جو ہے اب سات ہزار بچوں کا سکول ہے اس وقت یہاں سات ہزار بچے پڑھتے ہیں نرسری سے لے کر وہ ایف ایسی تک اور پھر اس کے بعد جو بی ایس پروگرام ہے اس کو گریجویٹ پروگرام کہتے ہیں گریجویشن کا مطلب ہوتا ہے جس میں یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ ڈگری دے نا اس کو گریجویٹ پروگرام کہتے ہیں جو بورڈ کے امتحان دیتے ہیں ان کو سرٹیفیٹ اگزیمنیشن کہتے ہیں تو اس وقت اب تو یہ اس کے دفاتر ہیں لائبریریز ہیں چودہ پندہ ریبارٹریز ہیں کھیل کے میدان ہیں اور تعلیم بڑی اچھی ہے بورڈ میں بڑی پوزیشنیں ہیں میٹرک کا ریزلٹ بہت چھاتا ہے ایف ایسی کا نائن کا تو پیرنٹس کا ایک ٹرسٹ جو ہے والدین جو ہے وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں جہاں ان کا خیال رکھا جاتا ہے پرفیکٹ تو کوئی دارہ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کوشش ضرور کی ہے اچھا دارہ بنانے لیکن من کی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں من کی باتیں کر سکتے ہیں جی کی بات یہ ہے کہ میں اس طرح کا یہ دارہ نہیں بنا سکا جس طرح کا میں چاہتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سکول ہے نا یہ جس قانون کے تحت چلتا ہے وہ گورنمنٹ کا بنایا ہوا پا قانون تو گورنمنٹ ہی بناتی ہے نا اچھا جب تک وہ قانون تبدیل نہیں ہوں گے نا تو پاکستان میں اچھے ادارے نہیں بن سکتے ہیں پہلے حکومت قانون میں نتی ہے اس قانون کے مطابق پھر لوگ ایک ادارہ بناتے ہیں جب تک وہ قانون اچھا نہیں بنے گا اس وقت تک ادارہ اچھا نہیں بن سکتا تو لیکن پھر بھی کوشش میں بہت کی ہے میری ایک رائے یہ ہے کہ اگر اس پورے ملک میں ایک اچھا ایسا ادارہ بن جائے جس میں جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ باصلاحیت بھی ہوں باصلاحیت کا مطلب ہوتا ہے وہ ان کو جس کام میں وہ جائیں وہ کام ان کو آتا ہو یعنی اگر وہ ڈاکٹر ہے تو بہت اچھا ڈاکٹر ہو انجینئر ہے تو بہت اچھا ڈاکٹر ہو اگر وہ انوینٹر ہے کوئی چیزیں ایجاد کرتا ہے تو بہت اچھا انوینٹر ہو کمپیوٹر ہے تو بہت اچھا اکسپرٹ ہو لیکن ساتھ وہ اچھا انسان بھی ہو یہ مشکل کام ہے نا کیا خیال ہے؟ اچھا انجینئر بننا آسان ہے یا اچھا انسان بننا آسان ہے؟ انجینئر بننا بہت اچھا ہے آپ نے بڑا اچھا جواب دیا انجینئر بننا آسان ہے اچھا انسان بننا بہت مشکل ہے تو اس میں اگر ہم ایسا ادارہ بنائیں مسلمان جو ہیں جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے کام بھی جانتے ہوں اور اچھے انسان بھی ہوں تو اس طرح کا ادارہ جو ہے نا وہ ہم نہیں بنا سکے یعنی پاکستان میں ہم ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو داخل کریں جیسے آپ ہیں آپ آپ اچھے انجینئر ہیں تو آپ اچھے انجینئر بننا آسان ہے لیکن آپ زندگی میں یہ بھی تو سوچتے ہیں نا یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے کلاس میں جب آپ ہوتے ہیں کئی بچے جو ہیں وہ کسی کی پینسل چرا لیتے ہیں آپ نہیں چرا لگتے ہیں آپ کیوں نہیں چرا لگتے ہیں اس لئے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اور جب اچھا نہیں ہے تو آپ اس کام سے رکھ جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا تو انسان جو ہے وہ جس طرح سے کام کرنے میں محنت کرتا ہے اس طرح سے وہ اچھا بننے میں بھی محنت کرنا پڑتی ہے فرض کیا آپ اچھے بننا چاہتے ہیں لیکن سکول یا ادارہ جو ہے وہ اس میں ایک کپیسٹی نہیں ہے یا اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے جو آپ کو اچھا بننے میں ہیلپ کر سکے پھر مشکل ہو جائی نا اس طرح کے مسئلے ہیں جب تک ہماری حکومت اس قانون کو تبدیل نہیں کرتی نیا قانون نہیں بنتا اور جب تک تعلیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قانون کا ایک سانچہ نہیں بنایا جاتا اس وقت تک پاکستان میں اچھے سکول نہیں بان سکتے تو بہرار بڑا اچھا لگا آپ کا سوال مجھے کوئی بات رہ گی ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں صرف آپ نے سائے ڈاؤٹ کافی تفصیل سے کلیئر کر دے ہیں میرے تو جو مقصد تھا میرا وہ پہلے سوال کا تو وہ پورا ہو گیا پورا ہو گیا اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کے ایک بات اپنی آپ نے میرے بارے پوچھا میں آپ کو اپنی ایک اور بات بتا ہوں کہ میں نے میٹرک جو ہے وہ یہاں نہیں ہے جو اس شہر کا گورنمنٹ موڈل سکول ہے وہاں سے گورنمنٹ موڈل سکول یہ ادھر بلدیا کے ساتھ اس سائیڈ پہ نہیں ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا تو اس وقت نا سکول ٹاپ کیا تھا سارے سکول میں میں افوال آیا تھا تو ابھی آپ وہاں دفتر میں جائیں جیسے باہر نہیں ہم نے لیسٹ لگائی ہی تو اس طرح کی وہاں بھی ایک لیسٹ بنی ہوئی ہے اونرز بورڈ جیس کو کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے میرا نام لکھا ہوا ہے تو میں جب وہاں جاتا ہوں یہ بڑی خوشی ہوتی ہے ہم میں کچھ لوگوں نے بھی بھی یاد رکھا ہوا ہے جی دوسرا سوال آپ کو کہے سوال یہ کہ جہالت کی طرف بہت بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے جہالت بنے سے یہ قوم جو ہے یہ سکول سکول صرف یہ جہالت سے سکول تک محدود نہیں ہے نا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم ہم علم کی طرف اور تہذیب کی طرف جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم جا رہے ہیں جہالت کی طرف انتشار کی طرف اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ تعلیمی نظام ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ایٹ میں ہیں نا اس وقت جی سر تو آپ سوچتے بھی ہیں مجھے یاد جب ہم ایٹ میں تھے ہم بھی سوچا کرتے ہیں تھوڑا جتنا بندہ سوچ سکتا ہے تو جب آپ ایک ایسی کر لیں گے پھر آپ زیادہ سوچنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہماری جو اس وقت قوم کے جو حالات خراب ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے ہمارا یہ تعلیمی نظام ہے اس میں آپ یہ دیکھیں امیر لوگوں کا اپنا نظام ہے عام جیسے لوگوں کا اپنا نظام ہے جو غریب ہیں ان کے لئے سرکاری نظام ہے جو مذہب سے محبت بھی رکھتے ہیں اور غریب بھی بہت ہیں ان کے لئے مدرسے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے بچے وہاں بھیج دیتے ہیں ان کو چلو وہاں روٹی تو مل جاتی ہے آپ کبھی کسی مدرسے میں گئے ہیں جی سر میں پہلے جاتا رہا ہوں دو سال تک مدرسے میں میں بیسے تو میں نے ہتنی کیا ہوا لیکن وہ نا جو مارے پڑھاتے تھے پہلے گھر پہ آتے تھے کارج سال تو پہلے میں ان سے پڑھا وہ نا اچھا غلطیا تو نکال دیتے لیکن اب ایسے بولتے ہمیں پڑھا سنرت سر غلطیا نکلتی ہیں اب نکل تو ایک بڑ تو نکل گی غلطیاں اب اس کو بار بار پڑھیں گے تو نکلیں گی صحیح میرے کہتے ہیں سبق یاد نہیں ہے کل ابلہ کر کے آنا اگل اچھا کر کے آنا اب ایسے نظام بن گیا تھا میرا سبق تو یاد ہوتا نہیں تھا تو آپ نے سچا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے سر ہاں جی سر پھر وہ در مدرسے میں میں شروع کر لیا کافی سال تک وہاں پہ رہے پھر وہ ظاہر زیادہ دور ہوتا تھا مدرسے نا اچھا وہ کافی دور تھا مدرسے نا تو رکشے پہ آنا جانا کافی ٹائم لگ جاتا ہوتا تھا تو پھر گھر میں دوبارہ شروع کروا جیا تو کتنا کی حفظ کیا آپ نے کتنا حفظ کیا حفظ تو سر میں نے نہیں کیا مدرسے میں ناظرہ پڑھتا ہوتا تھا اچھا ناظرہ پڑھنے چلیں ناظرہ پڑھنے نا بھی آج کل تو ناظرہ پڑھنے کا نظام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ ہمارے ایسے بیشوار بچے ہیں جو میٹرک کر لیتے ہیں لیکن ناظرہ فرانشیخ نہیں آتا ہوتا یہ بڑی بدنسیبی کی بات ہے تو اور آپ اور سوال پوچھنا چاہ رہے تھے سر فرحال تو میرے دو ہی سوال ہیں بھی بہت اچھا لگا آپ نے بڑی بیت کلفی سے گفتو کی تو میں نے سوچا میں بھی آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں تاکہ دوسرے بچے جو ہیں ان کو بھی معلوم ہو کہ ہم اس طرح سے آپس میں استاد اور شاگرد اس طرح سے بات کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں آپ کو میں ایک بات چھوٹی سی بتاؤں جو جب میں کالج میں تھا نا تو وہاں جو میں ینگ تھا جب وہاں لگا تو وہاں جو چودھویں جماعت میں جو بچے پڑتے ہیں وہ ایسے لگتا تھا جیسے میرے ہام عمری ہیں تو وہاں ان کو بلاتے تھے ہمارے اوئے ادھر آؤ میں بڑا احران ہوتا ساتھ کیونکہ فرض کیا میں آپ کی اگر عزت کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ عزت کیسے کی جاتی ہے اگر فرض کیا میں آپ سے کہوں گا کہ اوئے ادھر آؤ تو آپ پر اس کا اثر ہو گئے ایسی ہے نا اچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں انسانوں کو کیسے احترام دینا چاہئے جب ہم ان کا احترام کریں گے تو پتا چلے گا نا کہ ایسے احترام کیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس بھی پھر ٹیچرز کا احترام کرتے ہیں اگر ٹیچر محبت سے اور شفقت سے پیش آئے بچوں سے تو بچے بھی پھر اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں تو اس طرح کی یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے تھوڑی در پہلے کہ ہماری قوم جہالت کی طرف جا رہی ہے وہ یہی تو جہالت ہے کہ اس طرح کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے ہر بندہ غصے میں تو اس لئے ہمارے اتنے انتشار بہت ہو گئے صبر کوئی رہا نہیں ہے حسد بہت ہے تو ہم دوسرے کا خیر خواہی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی یہ حالات ہو گئے لیکن اس میں میرا ایک رائے ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس ہونا جو ہے نا یہ امیر آدمی کی عیاشی ہے ہم کیوں مایوس ہوں ہم تو کام کرنے والے لوگ ہیں ہمیں کیوں مایوس ہی ہو جو یہ مایوس ہی ہے نا یہ عیاشی ہوتی ہے اس طرح کی عیاش نہیں کرنی چاہیے تو بندے کو پورمید رہنا چاہیے اور جن چیزوں کو آپ اس عمر میں دیکھ رہے ہیں ان کے اگینسٹ کھڑے بھی ہونا چاہیے اگر یہ سارے لوگ اس طرح جا رہے ہیں تو میں تو نہیں جاؤں گا تو ایک آدمی نے تو اپنے ہونے کا ثبوت دے دیا نا یہی تو نظام یہی نظام تو ختم ہو گیا ہے اب سب کہتے ہیں کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں ہم بھی اسی طرف چلے جاتے ہیں کوئی اپنا سوچتا ہے نہیں کہ بلکل بلکل سوچتا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے یہ تعلیمی نظام کا ہے جب تک ہم اپنا تعلیمی نظام نہیں ٹھیک کریں گے تو یہ جہالد بھی بڑھتی رہے گی اور معاشرے میں انتشار بھی بڑھتا رہے گا بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں بہت اچھا لگا سر آپ کا شکریہ میرے جتنے بھی سوال تھے آپ نے سارے بہت اچھا لگا آپ نے بڑے اعتماد سے بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ زندگی میں اللہ تعالی آپ کو سرف رازی عطا کرے اور بہت بڑی جگہوں تک آپ پہنچیں یہ دعائیں میری آپ کے ساتھ ہیں صرف صاحب آپ کے دعائیں سے تم یاد کریں جی یقینا ہر وقت دعائیں ساتھ ہیں